ازرائیل ہماس ید کی وجہ سے گازہ میں جو تباہی کا منظر فیلا ہوا ہے وہ شاید ابھی تک اتحاس میں گازہ کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک طرف ازرائیلی فوج گازہ میں ہماس کو ختم کرنے کے لیے اسے گلی گلی ڈھونتی پھر رہی ہے وہیں دوسری طرف کھنڈھر میں تبدیل ہو چکے گازہ کی ان مارتوں میں ہماس کے لڑا کے ازرائیلی سینہ پر بھی شن حملے کر رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں ہماس نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے ازرائیلی ٹینگ اور اس کے سینکوں کو الیاسین 105 انٹی آرمر گولے سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ہماس کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو علشفہ اسپتال کے پاس کا ہے جہاں پر اسرائیلی سینہ گھس پیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اس کے اوپر یہ حملہ کیا گیا الکاسم بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے میں اسرائیل کے میرکاوہ ٹینگ کو تباہ کر دیا ہے اس کے علاوہ علشفہ اسپتال کے پورو میں الکاسم بریگیڈ نے اسرائیلی سینہ کے ایک سنائپر کو 12.7 کیلیبر انٹی میٹیریل رائیفل سے مار گنانے کا دعویٰ کیا ہے ہماس نے اس پورے آپریشن کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے ہماس کا کہنا ہے کہ ان سنائپروں کو بچانے کے لیے آئی ڈی ایف نے سموک بوم داگنا شروع کر دیا تھا جس سے سنائپروں کو بچایا جا سکے اس کے بعد ہماس نے ایک دوسرے ویڈیو میں الکاسم بریگیڈ کے کئی لڑا کے ایک سرنگ میں رائیفلوں کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں یہ سب ہی لڑا کے سرنگ میں بنی سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں اس کے بعد یہ لڑا کے سرنگ کے موں کے پاس ایک مشین گن لگا کر آسمان میں اسرائیلی سینہ کے ڈرون کو نشانہ بناتے ہیں اور پھر اس پر مشین گن سے تابڑ توڑ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں حالانکہ حملے میں آئی ڈی اف ڈرون کا کیا ہوا یہ بات صاف نہیں ہو پائی ہے الکوز اور الکاسم بریگیڈ کے علاوہ ہماس کی کئی یونٹس گازہ میں لڑ رہی ہیں ان میں سے ایک اور بریگیڈ نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے یہ ویڈیو ناصر سلاہ الدین بریگیڈ کا ہے جس نے پور میس سینٹرل گورنیٹ علاقے میں اسرائیلی سینکوں کے جمعبنے پر دنہ دن راکٹ دا گئے ہیں اس کے علاوہ الکس امارٹیز بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے الشفہ اسپتال کے آسپاس پسچمی گازہ شہر میں اسرائیلی سینکوں پر ساٹھ کیلیبر موٹر سے حملہ کیا ہے یہاں پر اسرائیلی سینک اکھٹا ہو رہے تھے کہ تب ہی ان کے اوپر تابر توڑ راکٹ دا گئے اس کے علاوہ الشفہ اسپتال کے پاس ہی ایک اسرائیلی ٹینک کے اوپر آر پی جی راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے موسیقی